مولانا صاحب کا جو مسئلہ ہے نا وہ کوئی ملک کی خیرخواہی یا ملک کے لیے بہتری تو کبھی نہیں ہوا آپ نے خود ہی فرمایا کہ کشمیر کمیٹی کے اتنے سال وہ متواتر دو ٹنئے اور اس کے رئے لیکن کبھی کشمیریوں کے لیے اتنی زیادی نہیں نکالی ان کو صرف پہلی دفعہ کیوں گے سمجھ سے باہر ہوئے ہیں اور گورنمنٹ کی مرات نہیں مل رہی ہیں ان کو منسٹر انکلیب میں یارہ نمبر کے بائیس نمبر جو کمرہ گارہ وہ نہیں ملا اور مولانا صاحب دیکھیں کتنی غیر خلاقی عرکت کا رہے ہیں کہ مدرسے کے بچوں کو باہر نکال کر ایک اس کو نام دیا ہے ازادی کا جبکہ ستائیس اکتوبر جو ہے وہ کشمیری یوم سیاہ منا رہے ہیں بیتر تو یہ تھا اگر مولانا صاحب کو کچھ اس ملک کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ محبت ہوتی تو اس کے لیے یوم سیاہ مناتے جس طرح کہ رانا عشر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پہلا موقف ان کا کشمیر ہوگا یہ کشمیر کے حوالے سے اگر نعرے لگائیں اور کشمیر کے حق میں بات کریں سب وہ تو آئی دی نہیں وہ تو کہتے ہیں دیکھیں نا آپ نے جس طرح کہہ جی انہوں نے کہا ہے کہ جی پہلے ہم سب سے رزائن مانگتے ہیں ابھی ان سے مولانا صاحب پوچھے مولانا صاحب میرا حل تین ڈکیٹ سے اسمبلی میں آ رہے ہیں انہوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے کوئی ایک پازیٹیو کام بتائیں سوائے اپنے مدرسوں کو سیاست میں گسیٹنا اور اس کے نام چندے کٹھے کرنا ابھی ان کا مسئلہ ہے کتنی مرات انہوں نے فوج سے لیں وہاں زمینیں الارڈ کرائیں جو واپس ہو رہی ہیں ان کو صرف ان کا ایک مسئلہ ہے ان کو مرات ملتی رہے ان کو پروٹوکار ملتے رہے ملک کے لیے نہ آج تک انہوں نے ختم نبوت کے اپنا حاکم ریلی نکالی نہ غستانہ نے رسول کے خلاف کبھی جب وہ خاکے چھپے کوئی ریلی نکالی نہ کشمیر کے اوپر ریلی نکالی ابھی صرف کیونکہ وہ اسمبلی میں نہیں ہیں اور وہ ریلی ہیں نکال رہے ہیں ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے ملک کی بہتری کے لیے جماعت کے اور کافی لوگ ہیں دیکھیں ان کے مسئلہ یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جہاں تک ان کی ذات قتل ہے ہم نے ملک کے لیے نہیں اپنی ذاتوں کے لیے کہ ہم کسی طریقے سے مرات یافتہ ہو جائیں ہم اس ملک کو لوٹنے جس طرح پہلے ہوا